میرے لفظوں کے دریاں میں اسمبل کر تم سفر کرنا سفینہ اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت توجہ سننی پڑے گی تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے یہ بڑی مسئلہ دیزہ نے بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے اپنے دماغ میں جو پچھلیے بیٹھے ہو بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے گرطن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردیب یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے ذن کے ساتھ سنا گیا نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں کی نیت کریں پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے حدیث سننا ابھی دین دعوت کیلئے ناقصان اور آج ہی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نصید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت لباس کی اہمیت پر حضرت جی رابع کا بیان اور نام نیحات عالمی شرائیت فرق احمدیہ لاتیہ کا جہالت بھرا اعتراض اس بیان کو غور سے سماعت فرمائیں میرے لفظوں کی دریاں میں تم سنبھل کر سفر کرنا سفینے جو اس میں اترے وہ ساحل کو نہ پائے میری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی تم بات کو غلط مطلب نکالوگے اپنے ذہن سے میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کروگے اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برطن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کریں اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بھی عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے ذن کے ساتھ سنا گیا تو نفع کی بات سے بھی نقصان ہونا یقینی ہے اس لیے سب سے پہلے اس کی نیت کرے پوری بات سنے اور آگے پوری بات نقل کریں سنت لباس کی اہمیت تنگ لباس میں نماز نہیں ہوتی ہر قوم کی پہچان اس کے لباس سے ہے اتنے تنگ کپڑے پہننا جس سے چھپے ہوئے عازہ ظاہر ہو اس کو حدیث میں سراحتاً فرمایا کہ یہ قیامت میں ننگے ہوں گے ان کا شمار ان لوگوں میں ہوں گا جو دنیا میں ننگے رہے یہ اللہ تعالی کی نظر میں کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہیں تربیت کے اصول جواز سے زیادہ ہوتے ہیں پینڈ سے نماز نہیں ہوتی جو عمل کمال کو نہیں پہنچا وہ کیا عمل ہوا انگریس کا لباس حضرت جب کفر دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے سنت لباس علماء کا لباس ہے اور خلاف سنت زندگی گزارنا یہودیت اور نصرانیت ہے آپ چلنا چاہتے ہیں جائز ناجائز پر رکو سجدے میں جاننے سے سطر کھل جاتا ہے صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں جن کو میں نے دیکھا ان میں سے ایک قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں یہ بات واضح ہے کہ پینڈ پہننے والے خصوصاً رکو اور سجدے کی حالت میں قابل سطر حصے میں سے کچھ ہی حصے کو چھپاتے ہیں تمام کو نہیں اور کچھ حصے کو چھپانے والے کچھ حصے کو خلا رکھنے والے نبی کے موجزاتی کلام میں ننگے ہیں اس لئے مولانا سعد صاحب نے پینڈ پہننے والوں کو اور نتیجتاً پینڈ پہننے والیوں کو ننگا کہا ہے حضرت امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے شرح میں لکھا ہے کہ علماء کی ایک جماعت کے نزدیک حدیث کے الفاظ کاسیات آریات یعنی کپڑا پہننے والی ننگی عورتوں کے معنی یہ ہے کہ یہ عورتیں بدن کا کچھ حصہ چھپائیں گی اور کچھ حصہ کھلا رکھیں گی تاکہ لوگ ان کے جسم کی حالت کو دیکھ سکیں علامہ محمد امین شافعی نے فرمایا کہ یہ عورتیں بدن کا کچھ حصہ چھپا کر رکھیں گی اور کچھ حصہ کھول کر رکھیں گی تاکہ لوگ ان کی خوبصورتی اور زیورات کو دیکھ سکیں اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ یہ جتنے تنگ لباس پہنتے ہیں پہن پہنتے ہیں میں اللہ کی قسم خابر کہتا ہوں ان کی نماز نہیں ہوتی آپ چاہے مسئلہ پوچھیں آپ جو چاہے تعبیرات کریں وجہ یہ ہے کہ پہن پہننے والا ننگے کے حکم میں ہے اس نے ننگے کے حکم اس کے بدن کی ساری حیات بار ظاہر ہو رہی ہے اتنے تنگ اتنے تنگ کپڑے پہنے کہ جس سے انسان کے چھپے ہوئے آزا تو ظاہر ہوں اس کو حدیث میں سر آدم فرمایا کہ یہ قیامت میں ننگے ہوں گے اور ان کا یعنی ننگے تو سبھی ہوں گے لیکن ان کا شمار لوگوں میں ہوگا جو دنیا میں ننگے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا میں کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہیں ننگے ہیں یہ کہ جو عمل کمال کو نہیں پہنچا اس عمل کا کیا اس عمل کے کیا مزا ہے ابھی نماز ہو کمال تک پہنچاؤ کہہ دے جی کیا کریں ہم دفتر کے ملازم ہیں وہاں کا قانون یہ ہے میں نے کہا تمہیں کیا کس نے منا کر دیا تمہیں تمہیں ایک لنگی ایک کرتا اپنے پھیرے میں رکھ لو تو خارق ہو جاؤ ان کے ان یہود انسارہ کے نظام سے نکل کر باہر آؤ کپڑے پھر لیں میں نے کوئی تمیز نہیں ہے میں سے حیران ہوں اس بات سے کہ اگر یہ ان کے دفاتر میں سنت کے لیبات سے نہیں جا سکتا تو یہ اللہ کے مزید میں غیر سنت کے لیبات سے ان کے کیسے آ سکتا ہے سوال میرے سوال کے جواب دیکھ ہوئی اگر آپ کے نزدیک قانون کی حیثیت یہ ہے کہ آپ سنت لباس پہن کروانی جا سکتے تو آپ مجھے بتائیے یہاں کون سا قانون ہے کہ آپ انگریز کا لباس پہن کے مسئل میں آتے ہیں آپ بتائیے لیکن وہی بات ہے کہ جب احساس مردہ ہو جائے اور جب یہود انسارہ کے طریقے دلوں میں رج بس جائیں حصص صاحف فرماتے تھے کہ جب کفر دل میں جوڑے پکڑ لیتا ہے تو غیروں کے طریقے اچھے لگتے ہیں انتاکی سے کہہ رہا ہے اپنے لباس ہر قوم کی پیشان اس کے لباس سے ہے نہ نماز سے ہے نہ زکاة سے ہے نہ حج سے ہے نہ روزے سے ہے کئی سے نہیں اگر میں کہتا ہوں کہ اگر تھی گنج ہوتی گنج آئے کیوں ایڈاز کرتے آپ آپ نے صرف مجھے دیکھ کر اتنا فرمائے میرے جسم پر سرخ رنگ کا لال رنگ کا ایک باری کپڑا تھا آپ میں تو متوجہ ہوئے فرمائے یہ کیا پہنہ ہوا ہے یہ کیا پہنہ ہوا ہے بس اتنا کہا یہ کیا پہنہ ہوا ہے اس زمانے کی جہالت یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت لباس علماء کا لباس ہے یہ ہے جہالت سارے مسلمان اس جہالت و مبتلا ہیں کہ مسلم لباس علماء کا لباس ہے یہ یہ حیثت سے بڑی حماقت اور جہالت کہ مسلم لباس کو کس کے لباس سمجھتے ہیں علماء کے لباس یہ جہالت ہے سارے لباس دیکھیں آپ آپ علم ہیں حالانکہ لباس کا تعلق مسلمان زدہ علم کیا تعلق تھا اسلام اسلام کے لباس دیکھیں سمجھتے ہیں کہ ایسا لباس کا مدد یہ ہے کہ یہ علم ہے اور میں کرتے ہیں اس کا مدد یہ ہوا کہ جس کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہو جاہیل ہے یہ علماء کی نیک لوگوں کی علامت نہیں ہے یہ تو مسلمان کے مسلمان ہونے کی علامت جیسا وردی پولیس والے کا پولیس والا ہونے کی علامت اس کا مخصون نباس مسلمان کے مسلمان ہونے کی علامت اگر آپ مسلمان ہیں تو اگر آپ یہودی ہیں تو آپ ں ہم تو کوئی فرق نہیں سمجھتے یہودیت اور اسلام میں سوائے اس کے کہ آپ کو حضیعہ بتائے گا کہ آپ مسلمانی اور یہودی آپ کے ذہن میں نصرانی ہونا نصرانیت ہے ہمارے سنت اور قرآن میں خلاف سنت کی گزارنا یہودیت نصرانیت ہے چنانچہ آسان فرمہ نہ حضرت سو یہ کیا پہنہ ہوا ہے میں اتنی بات سے سمجھ گیا کہ آس اللہ علیہ وسلم کو میرے خلیے سے میرے لباس سے نفرت ہوئی ہے کراہیت ہوئی ہے پر وقت میں گئے آپ نے گھر سیدھا فورا اور گھر والے اس وقت تن نور میں آگ دیکھا رہے تھے میں نے وہ لے جا کے تن نور میں ڈال دیا یہ چیز تو اللہ کا نہیں پسند نہ کریں اس کو تو جلا جلا کے ختم کر دینا چاہیے کپڑا میں کہاں ڈال دیا تن نور جل رہا تھا آپ جلے جی تن نور میں میں نے تن نور میں ڈال دیا کپڑا پھر میں آپ کے حال پاس آیا آپ نے خود ہی فرمایا کہ کیا ہوا وہ تمہارے جو کپڑا کننے پر اڑا ہوا تھا میں نے کہا جی میں نے تو اس کو تن نور میں ڈال کے جلا دیا ہے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کر دے بلکہ بہتر ہوتا کہ اپنے کسی گھر والی کسی عورت کو دے دیتے کہ عورت کے لئے اس کا استعمال چیخنا ہمارے لئے رنگ استعمال کرنا سب رنگ کی بات ہے سب رنگ کی بات ہے سب رنگ کی بات ہے لیکن اب چاہت کریں آپ چلنا چاہتے ہیں جائز جائز پر ہم عرض کرتے ہیں کہ نہیں جائز کوئی چیز نہیں جائز کوئی چیز نہیں صرف اتباع سنت مسلمان کی زندگی کی حیات ہے وہ کچھ نہیں ہے اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر ورحم وتجارز عما تعلم انکا انت الاعز الاكرم اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات اللہم انا نستغفرک ونستہدیک اللہم انا نستغفرک ونستہدیک اللہم انا نستغفرک ونستہدیک ربنا آدنا فی الدنيا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار سبحان رضیك رب العزت عما يصفون والسلام علی المسینات تو سجدہ کرنے رفو کرنے نبی سے ترکل جاتا جو تنگی لباس ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ نماز نہیں ہوتی تو جو میں سمجھ کر کہہ رہا ہوں یہ بات میں سمجھ کر کہہ رہا ہوں یہ بات ہم سمجھ کر کہہ رہا ہوں وہ اتنا چھوٹا لباس ہوتا ہے کہ جب جھکتا ہے تو پیچھے سطر اتنا کھل جاتا ہے کہ جس سے نماز یقینی طور پر پاسد ہو جاتی ہے ایک صحابی فرماتے ہیں ابھی تو گزائے ساوہ کہ ہم سادہ لباس اس لیے بہنتے ہیں یہ حکمتیں تو انہی پر منشرے ہوں گی جو حضرات صحابہ کے نہج پر اشاعت دین میں امیر کی تاعت اور قربانی کے ساتھ سر جوڑ کر رات دن لگے ہوئے ہوں رخصتوں کی بجائے عظیمتوں پر تعویلات کے بجائے نصوص پر رواجوں کی بجائے سیرت یعنی ما انا علیہ و اصحابی والے نہج پر اور ان عمرہ کے بیانات بابت تربیت سے متعلق ہوتے ہیں نہ کہ باب الفتوہ کے مشکل یہ ہے کہ بعض چھوٹے درجے کے علماء اور ان کے معتقیت عوام عمرہ دعوت کے بیانوں کو فتوے کا رنگ دے کر فضا کو مقدر کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے لباس کے اخکام سوال کیا چست پتلون پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے جواب نماز کی شرائط میں سطر عورت کا ڈھکا رہنا فرض ہے اس لئے لباس کے بارے میں تفصیلی معلومات کا حاصل کرنا ضروری ہے لباس کے سلسلے میں اصل حکم یہ ہے کہ مرد کا لباس عورتوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو اور نہ عورتوں کا لباس مرد کے لباس کے مشابہ ہو نیز ایسا لباس نہ ہو جو غیر مسلموں کا شعار شمار ہوتا ہے اسی طرح لباس کا ساتر ہونا یعنی سطر چھپانے والا ہونا اور چست نہ ہونا شرعا ضروری ہے لباس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ ملاحظہ ہو جنہیں محدثین کرام نے جمع کیا ہے اور فقہائی کرام نے انہی احادیث مبارکہ کی روشنی میں مرد اور عورت کے لباس اور مسلم اور غیر مسلم کے لباس کے احکام بتلائے ہیں ان احادیث مبارکہ میں غور کرنے سے چند احکام معلوم ہوتے ہیں نمبر ایک لباس کا سب سے اولین مقصد سطر کو چھپانا ہے اس لئے اگر لباس ایسا ہو جو سطر پوشی کا کام نہیں دیتا ہو خواہ ناکس لباس ہو یا لباس تو پورا ہو مگر اتنا تنگ اور چست ہو جس سے آزائے مخفیہ کی نمائش اور ان کی تصویر سامنے آتی ہو تو ایسا لباس خواہ مرد کا ہو یا عورت کا سب کے لئے شرعا ناجائز ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون اے اولاد آدم ہم نے اتاری تم پر پوشاک جو ڈھاکے تمہاری شرمگاہیں اور اتارے آرائش کے کپڑے اور لباس پرہزگاری کا وہ سب سے بہتر ہے یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی تاکہ وہ لوگ غور کریں اس آیت کے تفسیر میں ابن کسیر نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں اپنے بندوں پر اپنا احسان بیان کر رہا ہے بوجہ لباس اور آرائش کے کپڑوں کے جو ان کو عطا فرمائے ہیں اور لباس جس کا یہاں پر بیان ہے اس کے دو مقصد ہے قابل شرم آزا یعنی شرمگاہوں کو چھپانا اور ریاش یعنی ظاہری زینت اور جمال بنے پہلا مقصد سطر چھپانا ضروریات میں سے ہیں اور دوسرا اضافی زینت کے لیے تفسیر مبارکہ لغوی طور پر عربی زبان میں سطر کے لیے لفظ العورہ بولا جاتا ہے جو کسی بھی درے میں پائے جانے والے خلل کو کہتے ہیں لغت کی کتاب المصباح المنیر میں ہے کہ جس چیز کو بھی انسان حیاء اور شرم کی وجہ سے ڈھاپے اسے اردو میں سطر اور عربی میں اورا کہا جاتا ہے فقہاء کرام کے یہاں سطر یہ ہے کہ جسم کے جس حصے کو بھی مرد یا خاتون کے لیے عوریہ کرنا حرام ہے اسے سطر کہتے ہیں اور فقہاء کرام کے مطابق سطر پوشی اسے کہتے ہیں کہ انسان چاہے مرد عورت یا مخنص کوئی بھی ہو اس کا اپنے جسم کے اس حصے کو ڈھاپ کر رکھنا جسے آیا کرنا آر اور شرمندگی کا باعث ہو سطر پوشی کہلاتا ہے نماز کے درست ہونے کے لیے سطر ڈھاپنا شرط ہے کیونکہ فرمانِ الٰہی ہے خضو زینتکم عند کل مسجد کسی بھی مسجد کے پاس لباس زینت زیبتن کر کے جاؤ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ زینت سے مراد نماز کے لیے لباس ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بھی بالغہ عورت کی نماز ڈپٹے کے بغیر اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے اور ترمیزی نے اسے حسن قرار دیا ہے جبکہ الوانی نے اسے صحیح کہا ہے اسی طرح المغنی میں ہے کہ سطر کو ایسے انداز سے ڈھاپنا کہ جسم کا کوئی حصہ نمائی نہ ہو اور نہ ہی جسم کے خد و خال اس سے آیاں ہو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے امام شافعی اور اصحاب رائے کا بھی یہی موقف ہے ابن حجر رحمت اللہ اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ سطر کو نماز میں ڈھاپنا شرط ہے نمازی کے لیے اپنے سطر کو دوران نماز ڈھاپ کر رکھنا تمام مسلمانوں کے یہاں واجب ہے مرد کا سطر جمہور اہل علم کے یہاں ناف سے گھٹنے تک ہے جبکہ عورت کی نماز کے لیے سطر بالو سمیت عورت کا پورا جسم سطر ہے ماں سوائے چہرے اور دونوں ہتیلیوں کے چنانچہ اگر اس طرح نماز ادا کرے تو اس کی نماز متفقہ طور پر مکمل ہے نمازی نماز میں داخل ہوتے وقت مطمئن اور پریقین ہو کہ اس کا سطر ڈھاپا ہوا ہے لیکن درمیان میں اس سے یہ شک گزرے کہ سطر کا کچھ حصہ آیا ہے تو شک چھوڑ دے اور اپنی نماز مکمل کرے کیونکہ یقینی طور پر اس نے سطر ڈھاپا ہوا ہے لہٰذا یقین کو شک کی بنا پر ختم نہیں کیا جا سکتا اور ایسی صورت میں شک کی کوئی اہمیت نہیں ہے حضرت عباد ابن تمیم رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسے شخص کے بارے میں شکایت کی گئی کہ اسے دوران نماز محسوس ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا وہ اس وقت تک نماز مت توڑے جب تک آواز یا بدبو حدیث اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول بیان کر رہی ہے اور یہ اصول فقہی قوائد میں سے عظیم قائدہ ہے یعنی کہ ہر چیز کا یقینی حکم باقی ہے جب تک اس کے متصادم یا یقینی دلائل ثابت نہ ہو جائیں لہذا وقتی طور پر پیدا ہونے والا شک اس چیز کے اصلی حکم پر اثر انداز نہیں ہوگا البتہ نمازی کی ذمہ داری ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے مکمل تیاری کر لے اور ایسا لباس ذیبتن کرے جس میں یقینی طور پر ستر ڈھک جائے اور ایسے لباس سے بچے جس میں دوران نماز ستر کے آیاں ہونے کا خدشہ ہو مثال کے طور پر ٹی شٹ وغیرہ جو کہ پچھلی جانب سے عام طور پر سرک جاتی ہیں اور رکو یا سجدے میں جاتے ہوئے ستر آیاں ہو جاتا ہے لباس کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ لباس ساتر ہو یعنی جس حصے کا چھپانا واجب ہے وہ کھلا نہ رہے نہ ایسا باریک ہو کہ جسم نظر آنے لگے اور نہ اتنا چست ہو کہ بدن کے جنازہ کو چھپانا ضروری ہے ان میں سے کسی کی بناوٹ اور حجم نظر آ جائے لہٰذا اگر لباس اتنا چست اور تنگ ہو کہ اس سے مخفی آزا کی بناوٹ اور حجم نظر آتا ہو تو اس کو پہننا اسے پہن کر نماز پڑھنا باہر نکلنا لوگوں کو دکھانا سب ناجائز ہے اور اس حالت میں دوسروں کا اسے دیکھنا بھی ممنوع ہے اگر کسی نے ایسا لباس پہن لیا ہو اور اس دوران نماز کے ادائیگی کرنی ہو تو بڑی چادر یا جبے سے پورا جسم چھپا کر نماز ادا کر لی جائے البتہ اگر ایسے چست لباس میں نماز ادا کی جس سے مخفی آزا کی ساخت ظاہر ہو رہی ہو تو نماز ادا ہو جائے گی لیکن مکرو ہوگی اور واجب العیادہ نہ ہوگی یعنی اسے دورانے کا حکم نہیں دیا جائے گا بشرت یہ کہ وہ لباس بارک نہ ہو کہ مخفی آزا دکھائی دیں فتاوہ شامی میں ہیں چست پینڈ پتلون کے ساتھ نماز مکروہ تحریمی ہے مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بعض حضرات پینڈ پہن کر گھٹنوں تک کرتے کے بغیر نماز پڑھتے ہیں اس صورت میں کولہ ران گھٹنے اور بعض اوقات شرمگا کا حجم اوپر سے نمائع ہو جاتا ہے اس لئے اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے احسن الفتاوہ ایسا چست لباس پہننا جس سے آزائے مخفیہ کی شکل نظر آئے حرام ہے اس طور پر آزائے مخفیہ دکھانا بھی حرام اور دیکھنا بھی حرام اگرچہ بلا شہوت ہو ایسا لباس اگر اتنا موٹا ہو کہ اس میں بدن کا رنگ نظر نہ آتا ہو تو اس صورت میں اگرچہ نماز کا فرض ادا ہو جائے گا مگر حرام لباس میں نماز مکروہ اور واجب العیادہ ہوگی عورتوں کے لباس کی بنسبت مردوں کے چست پتلون زیادہ خطرناک ہیں اس لیے کہ عورت نے چست کرتے کو چادر یا ڈپٹے سے چھپا کر نماز پڑھی تو اس میں کراہیت نہیں برسغیر کہ مسلمانوں کا افثانہ یہ رہا کہ یہاں سنی شیعہ متصوفہ بریلوی دیوبندی سلفی پرویزی فلسفی ان تمام کو لے کر چلنے کے لیے علماء اکرام نے مساحلت اور تعویلات والے دین مسائل کو اپنایا اور یہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ تعلیم اور تبلیغ اور تذکیہ سب کا ایک جیسا حال رہا سن دوہزار سولہ سے تبلیغی کام سیرت تیبہ پر آ گیا تب سے سیرت اور کتاب سنت پر بیانات ہونے لگے اب چونکہ مرووجہ بیانات کی دلدادہ لوگ کتاب اور سنت اور سیرت کو سننے لگے تو محیر اقول ہونے لگے اعتراضات کا بازار گرم ہوا لیکن بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پہلے تبلیغ میں لوگ عقیدت نیک کام سمجھ کر لگتے تھے اور دو چار علماء بھی نظر نہیں آتے تھے آج بیانات مستند اور مدلل ہوتے ہیں عوام تو عوام ہزار لاکھوں علماء کرام بھی تبلیغی کام کو کرتے ہیں اور پوری بصیرت اور انشراح کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالی سب کو قبول فرمائے اور انسانیت کی عموم ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين